دنیا کے تہذیبوں کی اکثر ارتکا دریاوں کے وادیوں میں ہوئی دنیا کی پانچ بڑی تہذیبیں فرات دریا نیل ٹگرس دریا سندھ اور ہوا لنگ دریا میں وجود میں آئی دریا فرات کے کنارے سمیری تہذیب اور سندھو دریا کے دامن میں سندھو تہذیب یعنی سندھو ماتھی کی تہذیب یہ زمانہ ستائیسو قبل مسیح میں ہے یہ وہ زمانہ تھا جب نیل اور فرات کے کنارے ابرے ہوئی تہذیبیں اروج کو پہنچ چکی تھی لیکن اس کے باوجود ان کے گھر آٹی کے چر کے اصولوں اور جاؤو میٹری کے اصولوں کے مطابق نہیں تھے وہ کچھے مٹی کے بنے ہوئے گھروں میں رہتے تھے جب وادی سندھ میں رہنے والے دراور پکی انٹوں سے بنے گھروں میں رہتے تھے شہر کی کل آبادی تقریباً پینتیس ہزار تھی ہزاروں کاریگر اور نائی شہر میں کام کرتے تھے شہر دو حصوں میں بٹا ہوا تھا ایک عام لوگ کاریگر میسن مستری اور لوہار رہتے تھے جبکہ دوسرے حصے میں ایلائٹ لوگ خصوصاً پندت اور بڑے پوجاری رہتے تھے شہر میں ایک سینٹرل سویمنگ پول تھا جہاں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے ہجرانما کمرے تھے وہاں وہ عبادت نہیں کرتے تھے بادشاہ کا سینٹرل حال تھا جہاں وہ فیصلے کیا کرتے تھے وہ پتھر دور کا آخری دور ہے مونجو دڑوں کے لوگوں نے لوہے سے زرات اور شکار کے لیے ہتھار بنانے سیکھ لیے تھے سامان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے دو پنیوں والی گاری استعمال کرتے تھے سیوریج سسٹم ان کا آج کے جدید دور کے مطابق تھا انڈرگراؤنڈ نالے بنے ہوئے تھے جن سے گندہ پانی خارج ہونا تھا اور وہ سب ڈھکی ہوئی تھی ہر ایک گھر کو ایک الگ کواں تھا وہ گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور تک پانی پہنچایا جا سکتا تھا پانچ سو سے پندرہ سو قبل مسیح میں یہ تہذیب آہستہ آہستہ اس صفحہ ہستی سے مٹنے لگی ہو سکتا ہے کوئی بڑا توفان آیا ہو یا کوئی زلزلہ آیا ہو یا دریانے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہو جس کی وجہ سے علاقہ بنجر بن گیا اور لوگوں کے رہنے کے قابل نہیں رہا پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ ہجرت کرنے لگے ادھر سے یہ ہجرت کرنے لگے دوسری طرف نارف سے کش ریور چرانے والے لوگ گانس کی تلاش میں ان علاقوں میں آہستہ آہستہ آنے لگے پھر مقامی لوگوں سے لڑ کر قبضہ کر کے آباد ہونے لگے وہ خود کو آریا یعنی نوبل اور صدرے ہوئے لوگ کہلوانے لگے اور وہ دور تھا جب رگوید مونجو دڑو لکھے جانے لگے رگوید ان کے لکھے ہوئے تھے پھر ہندو عظم آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگا پھر تحضیب صفح حدثی سے مٹ گئی حتاکہ انگریزوں نے آ کر ادھر خدائی کی اور ہڑپا میں بھی خدائی کی تو یہ دنیا کی بھولی بسری تحضیب ظاہر ہونے لگی یہاں کے لوگ پڑھنے کے لیے الفا بیٹ استعمال کرتے تھے لیکن وہ الفا بیٹ آج تک کوئی نہیں پڑھ سکا لارکنا زلے میں مونجو دڑو کے فیسٹوال میں بلاول بٹو زرداری ایک مرتبہ اعلان بھی کیا تھا کہ اگر ہم مونجو دڑو کو زلہ بنا لے تو لارکنا کا نام مزید روشن ہوگا اور مونجو دڑو بھی پوری دنیا میں نئے سرے سے آشکار ہو جائے گا جو ممکن بھی ہے دوکری تالکہ بادہ تالکہ رادہن تالکہ اور نصیر آباد تالکہ پر مشتمل مونجو زلو بنایا گیا جاتا تو مونجو دڑو کو بھی بہت پذیرائی ملے گی اور پوری دنیا میں مونجو دڑو جاننے لگے کا ضرورت اس بات کی ہے کہ مونجو دڑو کو جدید سہولات دے کر مونجو دڑو سے بند کی گئی فلائٹ دوبارہ بحال کی جائے اور چوری کیے گے نوار دھات بھی واپس کیے جائے کہ میرا مین ابزل سامبل کے ساتھ حسن کلوڑو اکتہ نیوز بادا موسیقی